اسلام علیکم آج ہم جو فائلم پڑھیں گے اس کا نام ہے فائلم مولاسکا یہ فائلم اس کے جو نام ہے لیٹین بارڈ سے ہے مولاسکس اس کے مطلب ہے سافٹ یہ جو انیمل ہے اس فائلم کے اندر وہ سافٹ بارڈیڈ ہوتے ہیں یعنی نارم ہوتے ہیں البتہ مجارٹ یہ انیمل جو ہے اس کے بارڈی کے اوپر ایک کیپسول موجود ہوتے کلکیریس کے افصول ہوتے ہیں اس کے بارڈی کے اوپر تو دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ سیکنڈ لارجیس فائلم ہے انوارٹیو ریٹ کا لارجیس جو ہے انوارٹیو ریٹ کا وہ ہے ارترپوڑا اس کے بعد ہم پڑھیں گے اس کے ایٹی تارزن سپیشیز ہے اور تارٹی فائی تارزن فاسل فارم میں بھی موجود ہے یعنی جو ایکسٹینڈ ہو ہوا ہے ابھی دنیا میں موجود نہیں ہے ٹریپل بلاسٹیک ہے یعنی باڈی کے تین لیار ہوتے ہیں اور بیلیٹرل سیمیٹری ہوتی ہے یعنی ہم اس کو ایک بار دو برابر حصہ میں ڈوائیڈ کر سکتے ہیں تیسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ سیلومیٹ ہے اس میں باڈی کیویٹ یا سیلوم بھی پائے جاتے ہیں تو اکثر اینیمل ہم دیکھتے ہیں اس فائیلوم کے اندر اس کی باڈی کے پر کیلشم کربونیٹ کے بنا ہوا ہے کہ شیل ہوتا ہے جس کو مینٹل سیکریٹ کرتے ہیں مینٹل میں آپ آکے آپ بتاتا ہوں کہ مینٹل کیا چیز ہوتی ہے شیل جو ہے ایک فیس میں بھی ہوتا ہے یا دو فیس میں بھی ہوتا ہے یا آپ دیکھ لیں گے پیکچر میں اور کچھ کیسیز ایسے بھی ہے کہ اس میں شیل اندر پائے جاتے ہیں ریڈیوز ہوتا ہے یا کبھی کبھی ایپسٹ بھی ہوتا ہے اور باڈی جو ہے اس کے تین ہیسے ہوتے ہیں ایک اس کا ہیڈ ہوتا ہے ایک ڈارس وینٹل ہمپ ہوتا ہے کوہان بنا ہوتا ہے یہ فر ایکزامپل میں آپ کو یہاں پہ دیکھا ہوں یہ کینیول ہے یہ اس کا یہ کوہان حصہ بنا ہوتا ہے اور آگے اس کا ہیڈ بھی ہوتا ہے تو ہیڈ ڈارس وینٹل ہمپ اور مسکلر فوٹ یہ اس کا فوٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ ایک مسکلر فوٹ بھی آ جاتا ہے اس میں یہ تین ہیسے ہوتے ہیں اس کے باڈی کے اندر یہ اس کا ہیڈ ہو گیا یہ ہمپ ہو گیا اور یہ جو ہے یہ اس کا فوٹ ہوتے ہیں مسکلر فوٹ ہوتے ہیں جس کے مدد سے یہ مومنٹ کرتا ہے پھر اس کے باڈی جو ہے ہیڈ کے بعد وہ ایک ٹاف کور بھی ہوتی ہے اس کے باڈی فلش ممبرین اس کو مینٹل کہتا ہے جس میں آپ کوئی اوپر بتا کے ایک مینٹل کیونی جو淋 そう ہیں اس کے اوپر ایک پردہ ہوتے ہیں اس کو مینٹل کہتا ہے مینٹل ہی ہے جو Virgin شےہل کو اس پردی کو مینٹل کہتا ہے اور یہ سیکریٹ کرتا ہے اس شہل شہل ٹو تو اس پردے کو مینٹل کہتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ مینٹل سکریٹ شیل جو شیل بننا باؤتا ہے یہ مینٹل اس کو سکریٹ کرتا ہے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ انیمل جو ہے یہ میں نے آپ کو بتا ہے کہ یہ جو باڑی ہے اور مینٹل یعنی پردہ ہے اس کے بیچ میں خانہ ہوتا ہے اس کو مینٹل کیوٹی کہتے ہیں یہاں پہ دو عام چیزیں ہوتی ہیں ایک یہاں پہ کیڈنی پا جاتے ہیں اور دوسرا یہاں پہ انس اپن ہوتا ہے تو ریسپیریشن جو ہے وہ گلز کے ذریعے ہوتی ہے اور جو مینٹل کیوٹی کے اندر پریزن ہوتا ہے گلز جو آپ فیش میں دیکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں اگلی باتے بات یہ اس میں راسپنگ ٹانگ ہوتا ہے ریتلی کی طرح ٹانگ ہوتی اس کو ریڈو لگیاتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا ٹانگ ہے اور یہ جو ہے یہ رہتی ہے جو ووڈ وغیرے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ریڈو لگیاتا ہے ٹائجسری سسٹم ویلڈی ویلیب ہوتا ہے اور بارڈی کیوٹی کا ہوتا ہے ہموسیل کیا پہ انہیں اس کا اندر ہیم لائک بلڈ لائک کیوٹی ہوتا ہے جس میں بلڈ وغیرہ لائک سٹرکچر پھا جاتے ہیں بلڈ وارڈ سکولر سسٹم اس میں ایک ہارٹ ہوتا ہے ہیکو وینٹریکل اور ایک یا دو نزبہ ہوتا ہے اور ہموسیلک چیمبر یعنی چھوٹے چھوٹے ہانے بھی بناتے ہیں ہارٹ کی طرح نرز سسٹم میں تین اورنج کلر کے گینگلیا ہوتا ہے گینگلیا میں نے آپ کو پہلے بھی بتاتا ہے کہ یہ گروپ آف نرز ہوتا ہے اس کو گینگلیا کیا ہوتا ہے پھر گینگلیا سے نیوران نگلتے ہیں اور پورے بارڈی کے پارٹس میں یہ پہل جاتے ہیں سیکسیز ان میں سپریٹ ہوتا ہے یعنی میل اور فیمر الگ ہوتا ہے ان کے ایکزامپل ہے ساری ٹیسٹیز اور آوریز جو ہے ٹیسٹیز وائد ہوتا ہے اور آوریز جو ہے وہ ریڈ ہوتی ہے فرٹیلیزیشن ایکسٹرنل ہوتی یعنی بار ہوتی ہے ڈیویلپمنٹ ڈائریکٹ ہوتی یعنی اسی نیزن جلدی اسی طرح بانتا ہے جسے کہتا ہے یا پھر لاروی ہوتی ہے اپنی شیپ چینج کرتا ہے جس کو گلوچیوڈیوم لاروی کہتا ہے یہ اس کے ایکزامپل ہے گارڈن سنیل اپنے دیکھا ہوگا یہ بہت کامل ہے اس کو ہیلکس اس پرسا کہتے ہیں دوسرا ایکزامپل جہے فریش وائٹر مسل انوڈانٹا گرینڈیز یہ جس کو سی پیو آگرہ کہتے ہیں سی پیو تو رکھیتے ہیں فریش وائٹر میں بھی ہوتی ہے اور میرین میں بھی تو یہ سلاگ ہے لیمیکس میکس میں کہتے ہیں اس کو اس میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ اس کے اوپر یہ شیل ہے اور سلاگ کے اوپر شیل یہاں پہ نہیں ہوتا یا اس کی طرح مضبوط نہیں ہوتا جو اس کے اوپر ہوتا ہے فورت ایکزامپل ہے میرین مسل مائٹلس ایڈولیس اس کو کہتے ہیں یہ بھی سی پیو یہ ذرا ڈارک کلر کے ہوتی ہے اور یہ اویسٹر ہے آسٹریا لوریڈا یہ وہ چیز ہے جس کے اندر وہ پرز بنتے ہیں موتی جس ہم کہتے ہیں وہ اس کے اندر بنتے ہیں پھر سکویڈ ہے لولیگو پلیائی یہ سکویڈ ہے سواندھ ایکزامپل کٹل فیش ہے سی پی آپ اسی نیلیس کہتے ہیں اس کو یہ یہ فیش نہیں یہ ویسے فیش وہ ڈبریٹ ہوتا ہے لیکن اس کے نام کٹل فیش ہے اور آخر ایکزامپل اکٹوپس ہے اکٹوپس بیرڈی کہتے ہیں بیرڈی آئی یہ اکٹوپس ہے اس کے بعد ایکنامک امپارٹنس ہے ایکنامک یہ امپارٹنس ہوتا ہے پہلے بات یہ کہ یہ میرین بھی پھائے جاتے ہیں اور فریش آٹر میں آپ کو پہلے بھی بتاتا ہے کہ میرین ہوئے نہیں ملاتے ہیں جوکہ سمندر میں رہتے ہیں سلائن وارٹر میں رہتے ہیں اور فریش آٹر ہوتے ہیں جو کہ سمندر یا میرین ہیسی وارٹر کے لاؤ اور دوسرے جو پانی ہے اس میں رہتے ہیں اس کے جو شل ہے وہ ارنمنٹل پرپس کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں اور ڈیکوریشن کے لئے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں اور پال جو ہے موٹی جو ہوتے ہیں یہ اویسٹر سے حاصل ہوتے ہیں اور یہ جلری وغیر میں استعمال ہوتے ہیں پانچوہ جو اس کے کنامک امپارٹنس ہے اس میں اکٹوپس جو ہے اور کٹل فیش ہے یہ چونکہ لارڈ سائز ہوتے ہیں اور بہت سے ممالک میں اس کو لوگ کاتے ہیں فرائے کر کے کاتے ہیں یا سوپ وغیر میں ڈال کے اس کو کاتے ہیں نیکسٹ ہے فائنم ایلیڈا یہ ٹرور سیلومیٹ ہے یعنی یہ ایسے انیمل ہے جس میں سیلوم پائی جاتے ہیں یعنی بارڈی کیویٹی اس میں پائی جاتی ہے اس وجہ سے ہم اس کو ٹرور سیلومیٹ کہتے ہیں یہ انیمل جو ہے اس کے جو لفظ ہے یہ انیلس سے نکلا ہوئے جس کا مطلب ہے رنگ اس کے بارڈی کے جو آگر دیکھ لیں تو یہ رنگ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں سیگمنٹیڈ بارڈی ہوتی ہے تو بارڈی جو ہے وہ بیلیٹری سیمیٹریکل ہوتی ہے یعنی ہم اس کو دو بار آپ بار حصہ میں ایک مرتبہ تکرین کر سکتے ہیں سیلینڈری کے لئے ہوتی ہے سیلینڈر نماؤ ہوتی ہے پتلی ہوتی ہوتی دونوں شروع پہ ارتوام میں آپ دیکھ سکتے ہیں درسو ویٹری فلیٹن ہوتی ہے یہ ایک نیری ایکنی میں آگے آپ دیکھیں گے اس میں دونوں طرف سے یہ چھپٹے ہوئے ہوتے ہیں اور میٹرمیرکلی سیگمنٹیڈ ہو یا ہم باتے اس میں یہ میٹرمیرکلی سیگمنٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ایک آرگن میں سوری اس کے سیگمنٹ میں اس کے آرگن جو ہے وہ ریپیٹ ہوتے ہیں اور ٹریپلو بلاسٹک بھی ہے یعنی ٹریسلیمیٹ اس میں پہ جاتا ہے سیلوم بھی پہ جاتا ہے یعنی باڈی کیوٹی اور اس کے باڈی کے تین جیسے ہوتے ہیں ٹریپلو بلاسٹک باڈی کے تین محل ہوتے ہیں اور سیلوم یعنی باڈی کیوٹی بھی پہ جاتا ہے کلو سرکلیٹری سیسٹم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں ہارٹ اور اس طرح کے وینز اور آٹریس پہ جاتا ہے جسے ہمارا ہارٹ ہے اور اس کے ساتھ وین وغیر ہے پھر ارتوام جو ہے اس میں چار سے پانچ جھوڑے ہوتے ہیں دل کے یعنی ہارٹ کے اس کو سیڈو ہارٹ کہتا ہے ٹرو ہارٹ تو نہیں اس وجہ سے ہمیں سیڈو مینز فالس فالس ہارٹ ہوتے ہیں اور بلاڈ جو ہے ریڈ ہوتا ہے جو ہیموگلوبین جیسے ہمارا بلاڈ ہے اس کے وجہ سے اس کا کلر ریڈ ہوتے ہیں ڈائیجیسٹنسیسٹم میں اس کے ویل ڈیو لیپ ہوتا ہے اور ایکسکریٹری آڈر نیفریڈیا ہے جس کے مدد سے یہ گن کو باہر نیفریڈیو فور سے خارج کرتے ہیں باڈی جو ہے یہ گلینڈرلار اپیڈیمیس سے کور ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا ہوں گے یہ اینیمل ہر وقت چکنیاں سے ہوتے ہیں گلے گلے سے ہوتے ہیں یہ اس کے سکن کو مائز ٹھکتے ہیں پھر لوکوموشن ہے یہ سیٹی کے ذریعے آرتوام میں آپ دیکھتے ہیں اس کے ذریعے ہوتی ہے پیرا پوڈیا نیریس کے اندر ہوتی ہے پیرا پوڈیا یہ پیرا یہ نہیں جائنٹ پوڈیا لیکس ہوتی ہے دونوں سائٹ پر لیکس ہوتی ہے اس کی ریسپریشن جنرل سرفیس سے ہوتی ہے اور نیریس جہاں ہے اس میں گلز پاہ جاتے ہیں اور ان کے باڈی کے اوپر ایک کیوٹیکل ہارڈ کورنگ بھی ہوتی ہے اہم بات اس میں ہے کہ یہ موسٹلی ہرمافروڈائٹ ہوتے ہیں یعنی ایک ہینیمل کے اندر میل آرگن بھی ہوتا ہے اور فیمل آرگن بھی تو اکثر یہ سیل فٹیلائز ہوتے ہیں یعنی اپنا ایک خود ہی فٹیلائز کرتے جبکہ کرس فٹیلائزیشن بھی ہوتی ہیں یعنی دوسرے انیمل کو بھی فٹیلائز کرتے اور اس میں ٹھوکوفور لاروی بھی پھائی جاتے ہیں یہ فریش ویٹر میں بھی ہوتے ہیں اور میرین ویٹر میں بھی ہوتے ہیں فریش ویٹر سمندر کے علاوہ پانی اور یہ سمندر کا پانی مائسٹ جو سائل ہے نمی والی جگہ اس میں بھی پا جاتا ہے اور ایزی پیرسائیٹ یعنی دوسرے جنداروں سے اپنی خوراک بھی حاصل کرتے ہیں اس کے اگزمپل جو ہیں ایک ارتوام ہے اس کو فیریٹیما فستوما کہتے ہیں بہت کامل اگزمپل ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا دوسرا لیچ ہے ہائی روڈا میڈیسنیلیس کہتے ہیں یہ میڈیسنیل پرپس کے لیے استعمالات ہے یہ لیچ ہے یہ بھی لیچ ہے اور یہ بھی لیچ ہے اس کو جونگ کہتے ہیں اور تیسرے اگزمپل نیریز ہے یہ نیریز ہے اس کے پیراپورڈی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے پیراپورڈی ہے اور یہ بھی نیریز ہے یہ اگزمپل ہے تین اس کے اور ایکنامک امپارٹنس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ارتوام بہت ضروری ہے سائل کے لیے یہ زمین کو پورس یعنی ہوادار بھی بناتا ہے اور ورٹائل بھی کرتا ہے اور اس سے کراپ کی پرڈکشن بڑھ جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ انیمل جو ہے اس فائلم کے ہی ہے انٹیگریل پارٹ ہے یعنی ضروری حصہ ہوتا ہے ایکویٹک اور ٹریسٹریل ایکو سیسٹم کا اور یہ فوڈ چین میں بہت عام رول پلے کرتے ہیں یعنی اس کو دو ترے جندار کرتے ہیں اس کو پھر اور جندار کرتے ہیں اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتے ہیں لیٹ جو ہے یہ کچھ سارے لیٹ جو ہے میڈیسنل نہیں ہوتے کچھ پیرا سائیڈ بھی ہوتے جو کٹل کے ساتھ چمٹے ہوتے ہیں جونگ چیزیں ہم کرتے ہیں اور اس سے خون جس سے آپ کبھی کبھی بیمار بھی کرتے ہیں اور میڈیسنل نہیں جو ہے یہ سکنگ کرتے ہیں فرام ڈیزیس سکین پیپل میں آپ کا پی پکچر دکھاتا ہوں اس طرح لوگ چپکاتے ہیں مڈی کے اوپر اور اس سے یہ گندہ ہون جو ہے یہ چوز لیتا ہے سکنگ کرتے ہیں اور آج تک اتنے یہ نیکس انشاء اللہ کرا ہم نیکس فائنل پڑیں گے شکریہ